ان پی آر اور این آر سی آسام میں سپریم کورٹ نے کہا این آر سی کراؤ سولہ سو کورٹ اوپیے خرص کا کیے کر کے سپریم کورٹ کے ماں تحت این آر سی ہوا آسام میں انیس لاکھ لوگ کے نام نہیں آئے کتنے انیس لاکھ جس میں سے دس سے بارہ لاکھ ہمارے ہندو بھائی ہیں دیڑھ لاکھ مسلمان ہیں اب جب سی ڈبل اے آ گیا تو کیا ہوگا معلوم آپ کو یہ میں نہیں بول رہا ہوں آسام کے چیف منسٹر بول رہے جو آلازات کے ہیں منتو شرما نام ہے بیسو شرما وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سی ڈبل اے سے ان بارہ لاکھ ہندو بھائیوں کو سٹیزنشپ دے دیں گے یہ میں نہیں بول رہا ہوں اب وہ دیڑھ لاکھ مسلمان کیا کرنا وہ ایک لاکھ دیڑھ لاکھ مسلمان کیا کرنا ان کو بولیں گے آپ نائنٹین سکسٹی ٹو میں آئے کیا آپ نائنٹین ففٹی ون میں آئے کیا کاغذ دکھاؤ دادا کے ابرٹ سیڈیفکٹ دکھاؤ مانے وہ دس بارہ لاکھ ہندو بھائی بہنوں کو سٹیزنشپ مل جائیں گی یہ آسام کے مکہ منتری کہہ رہے ہیں بی جے پی کے لوگ کہہ رہے ہیں اور وہ دیڑھ لاکھ مسلمان فارنرس ٹریبونل میں جا کے کیسڑو اپنا لوگ بلیں گا نہیں ابھی کچھ نہیں ہو رہا میرے بھائی صاحب ہر چیز ابھی نہیں ہوتی ہر چیز بات میں ہوتی ہے جب این آر سی ہوگا ان پی آر ہوگا اور اگر کہا جائے گا اس کے رول سے پڑھ کر سنا رہا ہوں پاپولیشن کے ایک لس بنائی جائے گی کہ مہجرین کیمپ یہاں پر مہجرین کیمپ میں کتے لوگوں کے گھر ہے نام آگئے اب اس میں سے کسی ایک کا نام میں جا کر بل دیا کے آفیس میں لس لگائیں گے دیکھو مہجرین کیمپ میں کتے لوگوں کا نام ہے کوئی بھی جا کر بول سکتا یہ زائد بکر بھارت کا شہری نہیں ہے ڈاؤٹفول سٹیزن منائیتے ہیں آپ اس کے بعد اس کو یہ پروف کرنا پڑتا کہ میں بھارت کا شہری ہوں اب بتاؤ یہ انپی آر انرسی میں نہیں ہے کیا امید شاہ نے میرا نام لے کر پارلیمنٹ میں نہیں کہا اوائی سی جی انپی آر بھی ہوگا انرسی بھی ہوگا کیا ٹی وی کے انٹریو امید شاہ نے نہیں کہا انپی آر انرسی تو اسی لیے ہم کہہ رہے کہ بنگلہ دیش پاکستان افغانستان سے جو لوگ آگئے آپ بھرابر دو ان کو مگر مذہب کی بنیاد پر کیوں پھر بولتا ہے نہیں اسلامی کنٹری ہے ارے اسلامی کنٹری ہے تو میں تو نہیں گیا نا اسلامی کنٹری کو آپ کے دادا میرے دادا ہمارے پر دادا مولانا بولکلام آزاد جوہر برادران حسین احمد مندنی یہ تمام علماء تو نہیں گئے پاکستان کو کیوں نہیں گئے کیونکہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں کہ اسلامی کنٹری ہے ہم بھارت کو پسند کرے کیونکہ خاجہ اجمیری کی زمین ہے یہ سلطان ہند کی سرزمین ہے ہم بولے یہاں پر اس دیش کا کوئی مذہب نہیں ہوگا مذہب کی بنیاد پر سٹیزنشپ نہیں دی جائے گی مگر آپ کیا کہہ رہے آج نہیں جو ہندو ہے سیکھ ہے عیسائی ہے بودھ مذہب کا اسی کو سٹیزنشپ ملیں گے میرے بھائی یہ ان کی سازش ہے کہ ہم کو ہمارے ملک میں پریشان کر کے رکھ دیا جائے اور آپ کو معلوم نائنٹین ففٹی نائن تک خانون نہیں تھا برچ سیڈیفیکٹ کا اگر میں پوچھوں کہ تمہارے دادا اور اببا کی پیدائش کب ہوئی تو وہ لگا ہوں گی ففٹی نائن فکسٹی میں جب خانون نہیں تھا پاسپورٹ کتے الگوں کے پاس ہے اگر میں یہاں بولوں ہاتھ اٹھاؤ کتے لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہے ذرا کیمرہ گھماؤ اتنے لوگوں کے انہیں پاسپورٹ ہے تو یہ پروف ضرور ہے جن کے پاس نہیں ہے انہوں کیا کرنا گورنمنٹ کا ڈیٹا یہ بولتا ہے کہ پاسپورٹ پورے ملک میں صرف 5% لوگوں کے پاس ہے ایک سو تیس کروڑ کا دیشلیف پروف آف انڈین سرزنشپ جنہ سے ایک بچہ فون کیا مجھے میرے کو یہ بولا کہ کہاں کہاں رہنے والے ہاں جلال کچھے کا رہنے والا ہوں وہاں پہ ایک دعا خانہ ہے میری اممہ میرے کو وہاں پیدا کری صاحب اب یہ سی ڈبل ایل آ رہے لوگ میرے کو لکھ کے دے دو کہ میں یہاں پیدا ہوا اب آپ بتاؤ کیا تماشا ہونے والا یہ کیا کرنے جا رہے ہیں ابھی تو ہم اچھا بول رہے ہیں نہیں نہیں کوئی مسلمان کی سرزنشپ نہیں لی جائیں گی تو موڈی کو ہم اچھا کو کھڑے ہو کر بولنا چاہیے کہ کبھی بھی انپی آر انرسی نہیں ہو کا دیش میں بولو موسیقی موسیقی